اسلام علیکم آج ہم اپنے ویکٹر کے لیکچر کی سیریز کا چوتھا لیکچر کرنے جا رہے ہیں فورتھ لیکچر جس میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ڈسٹریبیوٹی پروفرٹی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم کچھ نمیریکل کریں گے ویکٹر الڈجبرہ مکمل کریں گے اور سٹارڈ کریں گے مطبع انیشل ڈیفینیشنز ویکٹر کیلکولس کی تو آئیے ڈسٹریبیوٹی پروپرٹی پڑھتی ہیں اور ڈاٹ پروڈکٹ اوور ایڈیشن یہ والی ٹھیک ہے اوور ایڈیشن ہے یعنی اگر آپ کسی ویکٹر کو ڈاٹ کرتے ہیں سم آف ویکٹر بی اینڈ سی کے ساتھ تو یہ ایکل ٹو ہوگا اے ڈاٹ بی پلاس اے ڈاٹ سی اب پروف کرنے کے لیے ہم ویکٹر سیلیٹ کریں گے یو کین سی نو کہ اے ویکٹر کو ہم نے لیٹ کیا ہے اس کے بعد بی اور سی ویکٹر کو اس طرح سے ہم نے لیٹ کیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایڈ ہو رہے ہیں اور یہ جو ویکٹر ڈی ہے یہ والا یہ ان کا ریزلٹنٹ ویکٹر ہے اب ان کا چونکہ ہم نے ڈاٹ پروڈکٹ معلوم کرنا ہے تو جیسے کہ ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں ڈاٹ پروڈکٹ کے لیے ہمیں سکیلر پروڈیکشن چاہیے ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہر ویکٹر کے ہیٹ سے اے ویکٹر کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرپینڈگلرڈ رو کیے میں ان پرپینڈگلر کی وجہ سے جو ویکٹر ب ہے اس کا پروڈیکشن او سے لے کر پی تک ہے جو ویکٹر سی ہے اس کا پروڈیکشن پی سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں تک ہے اور ویکٹر ڈی جو ان دونوں کا سم ہے اس کا پروڈیکشن اس او سے لے کر اس کیوں تک پورا ہے یہ بات سمجھ آگئی ہوگی اب دیکھتے ہیں بائی ڈافینیشن اے ڈاٹ بی کا مطلب ہوتا ہے اے بی کو سو تھٹا ہم پڑھ کے آئے ہیں مینگنیچوڈ آف اے یعنی یہاں پر اور پروڈیکشن آف بی آن اے اب بی کا پروڈیکشن ڈاگرام کے مطابق او سے لے کر پی تک ہے تو یہ بن گیا اے انٹو او پی اسی طرح جب آپ اے ڈاٹ سی کی بات کروگے تو وہ اے سی کو سو تھٹا آئے گا اے کی مینگنیچوڈ اور سی کا پروڈیکشن آن اے اب ڈاگرام کے مطابق سی کا پروڈیکشن ہے پی سے لے کر کیوں تک تو وہ اے کے ساتھ پی کیوں آگیا اسی طرح جب آپ لیفٹ ہنڈ سائٹ کو دیکھیں گے ایکویشن جو آپ نے پروف کرنے ہیں یہ دونوں تھیں رائٹ ہنڈ سائٹ کے دو سم اب یہ لیفٹ ہنڈ سائٹ میں اے ڈاٹ بی پلس سی ہے یہ دیکھیں ٹاپ کے اوپر یہاں پر تو اس کے مطابق یہ ہوگا مینگنیچوڈ آف اے اور پروڈیکشن آف بی پلس سی آن اے اور بی پلس سی کا پروڈیکشن کہاں سے کہاں تک ہے وہ پورا یہ یہاں سے لے کر یہ فل یہ لکھیں نیچے مینشن کیا ہوئے ڈاگرام میں دیس وان جس کو میں دوبارہ سے مینشن کر رہا ہوں اب جب یہاں او کیو کر دیں گے تو ڈاگرام کے مطابق او سے لے کر کیو تک جو آپ کے پاس لینٹ ہے وہ سم ہے دو لینٹس کا او پی اور پی کیو کا تو یہ سم کی شکم میں کر دیں گے اس کو اے کو جب اندر ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کو اوپر ایکویشن نمبر وان ٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ دونوں ڈاڈ پروڈٹ ہیں یہ دیکھیں یہ پہلا ڈاڈ پروڈٹ ہے اس کو آپ ایکویشن نمبر وان کا نام دے دیں اور اس کو آپ ایکویشن نمبر ٹو کا نام دے دیں تو ایکویشن نمبر وان اینڈ ٹو کے مطابق آپ کے پاس یہ بن گیا اے ڈاڈ بھی پہلا اور دوسرا بن گیا اے ڈاڈ سی اور آپ نے یہ پروف کر دی پروپرٹی یہ چوڑا ساب شورٹ کوسن ڈائی کوسن ہے تین مارکس تک آ جاتا ہوتا ہے چار کبھی آ سکتا ہے ایکزیمینر کی مرضی ہے نیکس ہمارے پاس آتا ہے سکیلر ٹرپل پروڈکٹ تین ویکٹروں کا سکیلر پروڈکٹ اس کے اندر ایک بات آپ نے یاد اکھنی ہے جب آپ نے تین ویکٹر کا سکیلر ٹرپل پروڈکٹ معلوم کرنا ہے تو آپ ڈاڈ پروڈکٹ پہلے معلوم نہیں کریں گے کیونکہ یہ ویکٹر کا سکیلر ٹرپل پروڈکٹ ہے تو پہلے آپ دو ویکٹر کا کراس معلوم کریں گے اور وی نو دا کراس پروڈکٹ آف ٹو ویکٹر اس ویکٹر اس ویکٹر کو پھر ہم تیسرے ویکٹر کے ساتھ ڈاڈ کریں گے تو یہ بنے گا سکیلر ٹرپل پروڈکٹ اگر غلطی سے غلطی سے کسی نماریکل پروڈکٹ میں پہلے ڈاڈ کر دیا ڈاڈ کا مطلب تو سکیلر نمبر ہوتا ہے تو سکیلر نمبر تو ویکٹر کے ساتھ جب ملٹیپلائے کھائے گا یا ملٹیپلائے ہوگا وہ ملٹیپلیکیشن آف سکیلر ویکٹر ہوگا سکیلر ٹرپل پروڈکٹ نہیں ہوگا ٹرپل پروڈکٹ کے لئے لازمی ہے کہ جب آپ دو ویکٹرز کو ملٹیپلائے کریں تو نتیجے میں ایک ویکٹر آئے جو آویسلی کروس کی شکل میں ممکن ہے پھر اس دو کے آنسر کو تیسرے سے ملٹیپلائے کریں گے اب ڈاٹ ہی کریں گے تو وہ بنے گا سکیلر ٹرپل پروڈکٹ یہ بات سمجھ آگئی یہاں پہ دیفنیشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے you can see اور یہ اس کی سمبولکا ریپریزنٹیشن اب تین ویکٹر ہے نا a b c تو اس میں b اور c کا کروس نظر آ رہا ہے فیلحال یہاں پہ a اور b کا بھی کروس ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ سائیکلک آرڈر کو ذہن میں رکھیں گے آگے ذکر آنے والا ہے لیکن میں کچھ پہلے ہی بتا دوں یعنی آپ یوں چلیں گے a کروس b یا b کروس c جو سامنے نظر آ رہا ہے یا c کروس a اس طرح سے کہنے کا مطلب آپ اگر دو ویکٹروں کا کروس لے رہے ہیں تو تیسرہ جو بچے گا اس کے ساتھ ڈوٹ چلے گا اور اگر آپ آرڈر کو چینج کریں گے وہ جس طرح میں آئی جے کے میں سمجھایا تھا آپ لوگوں کو آرڈر چینج کریں گے تو باہر نیگٹیو سائن آئے گا اچھا اب یہ جو جسا جوتے کا ڈبے کی مثال لے لیں پیلو پیوٹ کے لائے گیا آپ کی تھوڑا سا تیرچھا ہونا چاہیے ہنڈر پرسن چاہ رہا ہوں تو اسے ریکٹانگلر شیپ میں نہیں ہونا چاہیے تو وہ پیلو پیوٹ بن جاتا یا ڈائیگرام سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے this one ہم کیا کرتے ہیں ہم اس ڈائیگرام میں لیٹ کر رہے ہیں b اور c نیچے جو ہمارے پاس پلین نظر آ رہی ہے ہوریزونٹل پلین اس کے ہم نے دو سائیڈے لیٹ کر لی یہاں پر b اور c اب ان دونوں کا جو کروس ہے وہ یہ نظر آئے گا آ رہا ہے آپ کو پرپینڈیگرام ویکٹر ہوگا اور یہ جو تھرڈ سائیڈ ہے پہلو پپٹ کی اس کو ہم نے ویکٹر a لیٹ کر لیا یہاں پر اب جب ہم اس ویکٹر a کا ڈاٹ معلوم کریں گے b کروس c کے ساتھ تو کس طرح ہوگا obviously a کی آپ کے پاس magnitude آ سکتی ہے b کروس c کا projection یا a کا projection اور b کروس c کی magnitude تو یہاں آپ نے کیا کیا ہے یہاں سے اگر آپ پرپینڈیگرام ڈاٹ کر دیں یہ والا یہ نظر آ رہا کہ میں کر رہا ہوں یہ تو یہ جو چیز بنی آ کے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک یہ چیز یہ آپ کے پاس a کا projection بن جائے گا تو یہ ہے وہ a کا projection along b کروس c اور یہ b کروس c کی magnitude آ گئی ٹھیک ہے اب یہ b کروس c کی magnitude آپ کو پتا ہے area of parallelogram دو ویکٹروں کے cross کی magnitude area of parallelogram ہوتا ہے تو b اور c جس parallelogram کی دو سائٹیں ہیں یہ نیچے bottom میں جو نظر آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کا جو area ہے اس کا area یہ area ہو گیا پوری سائٹ کا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو a cos of theta نظر آ رہا ہے you can see وہ height ہے یہ h سے بھی شو کی ہوئی ہے میں نے تو یہ area into height یہ بن گیا volume کا formula اور یہ volume کس کا ہے volume اور پہلو پہ آپ نے ثابت کر دیا اب یہاں سے میں ایک اور بات ثابت کر ساتھ ہوں آگے numerical آئے گا اگر یہ جو تیسرا ویکٹر a تھا آپ کے پاس یہ height کچھ height پہ نہ ہوتا یہ اسی green color جو میں نے plane منائی ہوئی ہے b اور c کی اس plane کے اوپر ہوتا obviously اس کا angle b cross e 90 degree بنتا اور وہ 90 degree پہ dot کیا ہوتا ہے zero تو اگر parallel pivot کا volume zero آئے یا scalar triple product zero آ جائے تو اس کا مطلب ہے تینوں ویکٹر کو planer ہیں ایک plane پہ لائے کرتے ہیں آگے ذکر آئے گا ٹھیک ہے یہ ہوگیا اب اس کی آگے مزید فردر آپ نے proof کرنے آسکتے ہیں اور آئے اس کا مطلب ہم یوں لکھ سکتے ہیں a b c within square block اس کا مطلب کیا ہوگا b اور c کا یہ cross ور آپ دیکھ سکتے ہیں اور a اس کے ساتھ dot ہو رہا ہے جب dot لیں گے تو ii کے ساتھ jj کے ساتھ یہ جو line نظر آر یہ پہلی والی یہاں پر آپ کے پاس یہ والے coefficient آئیں a x a y اور a z آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے کریں گے پہلے ہم open کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے open کر کے اس کو کیا open کر کے یہ چیز ہے یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ تینوں وہ جو i j اور k کے ساتھ جو ہم determinant open کرتے ہیں یہ وہ ہے اس کے بعد جو ہم اوپا والے ویکٹر جو ہے a ویکٹر کے ساتھ جب اس کو ڈاڈ کریں گے تو obviously i j k k dot آئی component i کے ساتھ j k k k k j wala j k k k k k k k k to اس طرح لکھ لیں یا determine k شکر میں لکھ یا پھر تو وہ یہ بنے گا یہ اس کی پہلی row یہ دوسری row اور یہ تیسری row یہ show کرے گا a dot b cross c کو اگر آپ نے order change کرنا جس میں پہلے بتا چکوں ابھی تو b cross c کے ساتھ a cross b آسکتا ہے ساتھ c a a a a a a a اور ان تینوں کے determinant یہ باری باری ترتیب سے لکھے ہیں اگر آپ ان کو proof کرنا چاہتے ہیں تو جو properties of determinants ہیں ان کو use کرتے ہوئے آپ اس کو proof کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے یہ والی property ہیں کہ first سے یہ first ہے اس سے کی طرف جانا second کی طرف یہاں اور اس row کو اٹھا کے لے جائیں گے اوپر تو کیا ہوگا باہر ایک negative sign آجائے گا first step میں اس کے اگلے step میں آپ یہاں پر آجائے گا ax ay z اس کو اٹھا کے جگہ پر اور second والی b لے نیشے کی جگہ پر ایک نیگٹیو ملکے پاس دکھے گا یہ ایک آپ کا پیپر میں mcq آیا ہو ہے this one یہ جو میں یہاں لکھ رہا ہوں یہ mcq آیا ہو آپ کا پیپر میں this one اے چیز mcq آئی j k کا سکیلر ٹرپل پروڈکٹ کا جواب one ہے یا k یا j k آئی ہو جائے یا k آئی یہ کیسے ان دو ان دو کا جواب جب آئی آئے گا تو اس آئی کا ڈاٹ ہوگا اس پہلے والے آئی کے ساتھ آئی ڈاٹ آئی وان ہوتا ہے یہ سب ہی تیسرے ویکٹر کے ساتھ بھی کروس کرو اسے کہتے ہیں ویکٹر ٹرپل پروڈکٹ یہ ٹھیک ہے اس کانسر آپ کو یاد کرنا پڑے گا ایک ایڈنٹیٹی ہے یہ آپ کیسے یاد کروگے وہ تھوڑا سا آپ جو آپ کے پاس ہوتا ہے نا یہ پیچھے ایسو سیٹی پروپرٹی کو ذہن میں رکھیں گے وہ چیز نہیں ہے یہ لیکن اس کو ذہن میں رکھ کے آپ یاد کر سکتے ہیں کیسے کریں گے دیکھیں یہ اے کو ڈاڈ کریں گے سی کے ساتھ تو باہر بی سی ویکٹر آئے گا پھر اے کو ڈاڈ کریں گے بی ساتھ باہر سی ویکٹر آئے گا بی بھی ہو سکتے ہیں یعنی اے ون آئی اے ٹو ج اے تھری کے بی ون آئی بی ٹو ج بی تھری کے این سون اس سے پہلے آپ نے بی اور سی کا کروس معلوم کرنا ہے یہ کروس پتا ہے میں کیسے لکھتا میں نے جتہ طریقہ بتایا تھا بی سی مانس بی زی آئی کے ساتھ پلاس بی سی مانس بی سی ج کے ساتھ پلاس بی سی مانس بی سی کے ساتھ اب میں نیچے سبسکرٹ پہلے لائم میں نہیں لکھتا جس میں نے بولا اس کا کوفیشن ہے پہلا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ایکس اور وائی لکھیں بی زی کے بعد آجیں اس کے ساتھ سینٹر والے کے ساتھ زی ایکس کر دیں پہلے پہلے پرودکس یعنی مانس سے پہلے جو دو نمبر ہیں ان کی نیچے جو سبسکرپٹ لکھیں ان کو ریورس کر کے ان کی نیچے لکھیں اگلے والوں کی نیچے ادھر ایکس وائی کیا ادھر اپٹومیٹکلی وائی ایکس کر دیں ادھر زی ایکس آرہا ترتیب میں تو ادھر ایکس زی کر دیں ادھر وائی زی آرہا تو زی وائی کر دیں یہ جواب آپ ایک لائن میں معلوم کر لیں جو چاہتے ہیں نہیں ہم نے پورا کرنا ہے تو وہ کیا کریں یہ پورا جو اس کو کریں جسا پیچھے میں نے سکھایا ہوا ہے آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہے ایک سٹیپ آپ کا بڑھ جائے گا کوئی پروم نہیں آپ نمبر کو دیکھیں اپنے سٹیپ کو انکریز کر سکتے ہیں اچھا جی اب یہ آپ کے پاس آگیا ہم نے اس پورے ویکٹر کا نام دے دیا اب یہ وی کا ایکس کمپننٹ ہے پہلا یہ وائ کمپنٹ آگیا یہ وائ کمپنٹ آگیا اس کا ٹھیک تو یہ ایکس وائ ز تین جس میں یہ ایکس کمپنٹ ہم نے بتا دیا کہ یہ ایکس کمپنٹ ہے یہ پورا ہم نے دے دیا وی کا ایکس کمپنٹ اسی طرح یہ پورا جو اگلا ہے اس اس کو کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ ایڈنٹیٹی پروف کرنے کے لئے اس کا ہم صرف ایکس کمپنٹ ابھی کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں یہ ایکس کمپنٹ آپ نے لے لیا ایک طرف رکھ لیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں غور سے اب آپ نے بی کروس سی کا جب اے ساتھ کروس پروڈٹ معلوم کرنا ہے تو وہ ہوگا اے کروس و کلائے گا اس کو بھی جس میں نے بی سی مانس بی سی کی آتے اس کو اے وی مانس اے وی اے وی اے وی مانس اے وی آئی جے کے کے ساتھ برد ترطیب لکھتے ہیں اور نیچے سی طرح پہلے آپ یہاں پہ ایکس وائ کریں ادھر یہ دیکھیں یہ ایکس وائ کریں ادھر وائ زی کریں درمیان میں زی ایکس کریں اور مانس کے بعد پھر پلٹتے چل جائیں ان کی جگہ یہ آگے پاس آگیا اب اس میں سے صرف اگر اس کا ایکس کمپنڈ نکالا جائے تو وہ یہ والا حصہ ہے یہ پورا صرف اس کو آپ نکال لیں ایکس کے کو فیشنٹ کو اس چیز کو ایکس کے لئے سالو کریں کہ وائ اور زی سمیل لی ہو جائے گا اچھا اب اس کو آپ نے الابوریٹ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وی زی اور وی وائ ان کی ویلیو پٹ اپ کرنی یہ دیکھیں میں نے کر دی یہ وی زی پٹ اپ کی اور وی وائ کی اوپر سے دیکھ پٹ اپ کر دی وی پھر میں نے اے وائ یہ نظر آیا نا یہ والا اے وائ اس اے وائ کو اندر ملٹیپلائے کرنا ہے ان دونوں کے ساتھ ادھر اے زی کو اندر دونوں کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا باہر نیگٹیو سائن دو پوزیٹیو وائلیوز ہیں آپ صرف پوزیٹیو وائلیوز کو کنسنٹریٹ کرو اس کو ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ والی پوزیٹیو ایک یہ پوزیٹیو اور ایک یہ آخر میں جو پوزیٹیو ہے اس کو دیکھو غور سے دیکھو اس کے اندر آپ کو کیا چیز ہے جو سیم نظر آ رہی ہے اب اسی سٹیپ کے اوپر اب یہاں آکے میں عام طلبہ کو کہتا ہوں کہ اس سٹیپ کے بعد بہتر ہے کہ آپ ذہن لڑائیں زیادہ آسان کام بتائے کیا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ چیز اس کو اوپن کر لو اس کو اوپن کر کے لکھ لو ٹھیک ہے میں پہلے اس کو لکھنے لگاؤ اور اس وقت اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب رائٹ سائٹ پہ بورڈ کے اوپر یہ میں لکھ چکا ہوں اب دیکھیں میں جب میں اس کو آپ کے لئے دوبارہ سے صاف کر دوں ریز کر دوں تا کہ آپ کو دوبارہ سمجھانے میں چیز رک کلیر کرنے میں آسانی ہو جائے درہ یہ لیں جی ٹھیک ہے اب دیکھیں جب میں نے اس چیز کو اوپن کیا پوری ویلیو کو تو میرے پاس یہ آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آیا پورا میں اے سی کا ڈاٹ اوپن کیا یہ دیکھیں بریکٹ کے اندر باہر بی ویکٹر لکھ دیا مائنس یہ جگہ پر بریکٹ سٹارٹ ہو گئی اے بی کا ڈاٹ آ گیا یہ سارا کا سارا اور اس کی بریکٹ کے باہر سی ویکٹر آ گیا اب جب میں صرف اتنے پورشن کو ملٹی پی کروں آئی کمپرن کو یہاں سے بی ایکس کو یہ دیکھیں یہاں سے لے یہاں تک یہ چیز ملٹی پی کروں اندر بریکٹ میں تو میرے پر یہ انسر آئے گا پورے کا پورا اب اس انسر کو غور سے دیکھیں گے آپ بڑے سیمپل طریقے ساتھ کو سمجھ جائے کہ اے ایکس سی ایکس ہے اے وائے سی وائے اے زی سی زی ہے اور تینوں کے ساتھ بی ایکس بی ایکس بی ایکس ملٹی پلائے ہو رہا ہے اب ذرا نیچے آجیں یہ تر جو آپ نے ملٹی پلائے کیا ہے ٹھیک ہے نا پوزیٹیو سائٹ کے حوالے سے آپ دیکھو گے سی وائے اے وائے ہے بی ایکس کے ساتھ سی زی ہے اے زی ہے بی ایکس کے ساتھ اگین کیا چیز نہیں ہے آپ کے پاس اے ایکس سی ایکس بی ایکس کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اے ایکس بی ایکس سی ایکس کو ایڈ کروگے اور سبٹریکٹ کروگے دیکھیں اس چیز سے وہ جو میں نے آپ رائٹ سائٹ پہ ٹاپ پہ لکھ دکھائی ہے اس سے یہ بات سمجھ آ جاتی کیا چیز ایڈ کرنی ہے اور کیا سبٹریکٹ کرنا ہے تو آپ نے ایڈیشن کی سبٹریکشن کی ایڈیشن والے تینوں آپ نے ایک تولیق دیکھو یہ میں ایڈ کر دی آپ کے سامنے ادھر اس سائٹ کے ساتھ مانس سائن کے بعد سی ایکس کا آئی کمپننٹ آپ اگر آئے جی اور کے لیے سالو کر لیں کرنا چاہیں اگر نہیں بھی کرتے تو آپ ایڈ سی انٹو بی ویکٹر مائنس ای بی انٹو سی ویکٹر ایکویلنٹ ہوتے ہیں اب جو آپ کا یہاں سے پورشن شروع ہو رہے نا یہ ہے ویکٹر الجبرا کے بات الجبرا کا جو مین پورشن ہے وہ ختم ملے دو چار یہ کلکولس کا پورشن ہے کلکولس کے پورشن کو تھوڑا سا فیلہ ایک طرح رکھتے میں کچھ نماریکل پہلے پسند کروں گا آپ کے ساتھ پھر میں کلکولس پورشن معلوم کرنے یہ میں پیچھے آپ کو تکہ بتا کر ہوں باقی آپ لوگ کریں گے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ پہلے پروڈکٹ ہے یہ میں معلوم کرنے جا رہا ہوں یہ دیٹرمنٹ کی ہیلپ سے فرسٹ رو میں ا کے کوفیشنٹ سیکنڈ میں بی کے کوفیشنٹ تھرڈ میں سی کی کوفیشنٹ ان کو جسہ دیکھا پہلے بتایا بھائی آپ نے رو وائز کو اپن کرنا یہ حفظ کریں کہ اگلے پارٹ میں بی اور سی پہلے ویکٹر ایڈ کرنے پھر اے کے ساتھ ڈاٹ لینا یہ بی اور سی کو ایڈ کیا گیا بعد میں ان دونوں کا یہ ڈاٹ لیا مانس ڈو ہے میں سوال آیا تھا اے ایکس بی ایکس اے وائ بی وائ اے زی سی ڈاٹ پروڈٹ ان کمپوننٹ فارم یہ میں کرا چکا ہوں ٹھیک ہے اس میں وان ٹو تھری سے پیکٹس کر لی جائے گا یہ ایک کوئس ہے میں آپ پہلے بتا پروپرڈی بڑی ایمپورٹنٹ ہے ڈاٹ پروڈکٹ آف پرپیندیکلر ویکٹر کی آپ نے یہ دونوں جگہ رہا ان کو معلوم کرنا ہے اور یہ دونوں پرپیندیکلر ویکٹر ہیں تو ہم کیا کریں گے یہ لکھا ہے پرپیندیکلر ویکٹر ہیں ان کا ڈاٹ لیں گے جو زیرو ہوگا ڈاٹ پورا ملٹیپلائے کریں گے سی آئی کوفیشن آئی کے ساتھ جے جے کے ساتھ کے کے ساتھ یہ ایکویشن بنے گی اس ایکویشن کو جب آپ آپ کے پاس یہ چیز زیرو آجائے سکیلر ٹرپل پروڈکٹ تو شابط کریں کہ دونوں تینوں ویکٹر کیا کوپ لین آرہے ایک یہ کوئسن آپ کر سکتے ہو لیکن میں آگے دکھا دیتا ہوں پھر یہ دو کوئسن آپ کوئسن نظر آرہا ہے یہ سارا سارا آپ کا کروس اس کا ہے ویکٹر کیلکولس کا اب اس کا ذکر کرتے ہیں ادھر ہیں 2005 میں کوئسن آیا ہوا ہے بڑا سمپل سا ایک دو تین چار چار فورسز گیوان ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے تو کیا کروگے صرف آپ نے اس رنگ کو ایڈ کرنا ہے اور اس فارمولے سے مگنیچور نکال یعنی آئی میں آئی کو ایڈ کرنا ہے ج میں ج کو k کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ کوئسن میں تھا آپ لے لیا تو ب کروس ان کے اوپر 90 انگل بنائے گا یہ والا plane کے ساتھ اب چونکہ اگر ویکٹر اے plane پر موجود ہے تو ویکٹر اے کا angle کیا ہوگا یہ دیکھو 90 degree جواب 0 آ جائے گا ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ان کو دیٹرمنٹ کے ذریعے بھی ثابت کرسکتے ہیں دیٹرمنٹ کے ذریعے آپ ان کو پروف کرسکتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے کہ اگر 0 ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے یہ سکیلر ٹیپرر پورٹ کو یہاں پر 0 کر دیا تو دیٹرمنٹ میں یہ چیز اس لکھی جائے کہ یہ equal to 0 آ گیا اچھ دوسری طرف دیکھیں آپ angle کے حوالے سے چلتے ہیں آپ کی property کا reference ہم نے دو ویکٹر ہیں ان نائنٹی ڈگری یا جواب 0 آتا تو یہ چیز ہم نے یہاں پر یوز کی یہ 90 ڈگری والی property یہ یوز کر اس کو پروف کی ہے کہ کیا کیا ہم نے دوبارہ سن لو b c perpendicular vector ہے اگر a co planer ہے یعنی اسی plane پر ہے جس پر b اور c ہیں تو a angle with b 90 بنے گا تو dholوں کا scalar product dot product with a 0 ہو جائے گا کلر ہوگی یہ بات اب ادھر آجائیں پہلے definitions کی طرف یہ ہم بسمیلا کرنے جا رہے ہیں calculus کا پار یہ اس کا introduction ہے ابھی باقیدہ نہیں میں بتا رہا یہ introduction ہے تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا how no ہو جائے اگلے lecture سے پہلے scalar and vector field کسے کہتے ہیں scalar and vector field یاد اکھے گا scalar field ایک scalar point function کو define کرتا ہے جو کہ continuous ہو گا ڈرائیویبل ہو گا اور اس کی limit exist کرتی ہوگی اس جگہ پر mathematical definition بھی یہ ہے physical definition بھی یہ ہے اس کی example آپ یوں لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس potential field electric field آپ نے پڑھا ہے سب لوگ نے electric field charge کے گرد وہ تمام region یا انٹینسٹی کو میر کرتی ہیں یا strength کو میر کرتی ہیں electric field intensity کے ساتھ ٹھیک اسی electric field میں ہی ہم define کرتی ہیں potential کو یاد اکھئے گا تو potential کے لیے یہ electric field scalar field ہے اور electric field intensity کے لیے یہ electric field vector field ہے ای تھنک باس مجھ آگئی ہوگی اب ان کا آگے آتا ہے فلکس آتا ہے کرل آتا ہے ویکٹر field کا کرل آئے گا scalar field میں ہم جائیں گے تو اس کا فلکس آئے گا وہ آگے ہمارے پاس کیا چیزیں بنیں گی وہ divergence اور کرل بنتے ہیں لیکن اس سے پہلے gradient کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضرور ہے اس کا بڑا important سوال ہے gradient آپ کے پاس کسی بھی scalar point function کا یہ scalar point function یا scalar field کا کیا ہے rate of change maximum rate of change with respect to displacement یا in the normal direction کیونکہ normal یا perpendicular direction دو planes کے درمیان میں سب سے shortest distance ہوتا ہے اور سب سے shortest distance کو آپ displacement vector کا نام دیتے ہو تو یاد دکھئے گا دو planes کے بیچ میں same scalar point function کا maximum rate of change آپ کے پاس کیا کہلائے گا gradient کہلائے گا اس کو آپ پتہ ہے پڑھا ہو وہ vector potential کا gradient electric intensity کے برابر ہوتا ہے gradient of potential gradient gradient کا نام آپ نے پڑھا ہو ہے potential gradient یہ ہے potential gradient آپ نے پڑھا ہو ہے تو potential gradient جو ہوتا ہے delta v over delta r minus sign لگا دو گے to electric intensity کے برابر second year first chapter now وہاں پڑھو electric engineer والا نے تو بیسی ان کو پتا ہو گا آگے چلتے ہیں gradient کو represent کرتے ہیں اس طرح سے یہ formula آپ کو یاد ہو نا چاہیے this one ٹھیک ہے gradient of scalar point function v ہے یہ equal to ہوتا ہے کرلی یا partial derivative کے ساتھ partial v over partial n where n is the unit vector for example for example جو آپ کے پاس function f y z کے اندر coordinates میں ہے ٹھیک ہے یہ function ہے آپ کے پاس scalar point function ہے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس کے تینوں derivative نکال سارے constant consider ہوتے اس لئے یہ derivation آسان ہوتی ہے تو جب آپ اس کے اوپر operator del apply کریں یہ del operator ہے یہ یہ یہاں لکھا آخر میں اس کو del operator کہتے ہیں یہ partial over partial x i partial y j partial over z k del operator کہتے ہیں اس کے اوپر phi apply کریں تو phi x کے ساتھ الگ یہی phi y کے ساتھ الگ اور یہی phi j کے ساتھ الگ ہوگا اور اس کو combine form میں اس تر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ چیز یہاں سے آپ کو mathematical version میں لیا اس کو بقیادہ ہم prove کریں گے اب دیکھیں جس سے یہ prove کرنا آجاتا ہے کہ phi derivative f plus g del f plus minus g del f plus minus del g کے برابر ہے یا product میں یہ product rule لگا ہے یہ derivation کا sum یا difference کا rule ہے اور product rule ہے پہلے ہم sum کی طرف جلتے ہیں بہت آسان ہے آپ خود بھی ویسے کر سکتے ہیں تو جو del f plus g g کریں گ تو اس میں 3 component آتی ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ایک component لے رہے ہیں صرف سمیشن شو کر رہے جو وائی اور z کو شو کر رہا ہو گا یہ ہم پارشل میں کنور کر دیا دی دی پتہ ہے اندر دی دی پر کو اپلائی کریں گے اور پارشل اور پارشل ایس کو f کے ساتھ ادھر اور پلس منس کے بعد ادھر اپلائی کر دیں اندر سمیشن کو ملٹیپلائی کر دیں سمیشن بھی دی پروپیٹی کو اپی کرتا ہے یہ باری باری تو یہ پروف ہوگیا آپ کا اسی طرح سے جب آپ نے پروڈر رول کر سمیشن آئی باہر آگیا اور کلی اوبر کلی ایس کے اوپر پہلے پروڈر رول آیا دی سمپل کیونکہ ڈیل جو ہے نا آئی جی کے ویکٹر ہے یہ ویکٹر ہے یاد اکھئے گا ڈیل ایک ویکٹر ہے اس کا مطبع ڈیل جب سکیلر پر اپلائی ہوتا ہے تو سکیلر کو ویکٹر بنا دیتا ہے یہ باہر یاد اکھئے گا اب دیکھیں ایک فنکشن کو چھوڑا دوسرے کو ریفرنشیٹ کر دیا پھر دوسرے کو چھوڑا اور پہلے کو ریفرنشیٹ کر دیا پھر اندر ہم نے کیا کیا سائی کو یہ سمیشن کو ملٹیپائی کیا اسمیشن کو ڈیل کے ساتھ اپلائی کیا دیل کے ساتھ ہی لگ رہا اس وقت کونسٹنٹ باہر رکھ دیا تو یہاں پہ بھی جی کونسٹنٹ ہے باہر رکھ دیا اور اس کے بعد یہ بن گیا ڈیل جی اور یہ چھوٹا سا کوئسن دیکھیں سی ایس 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 ایکل to n r n minus 2 power r ویکٹر یا آپ نے اس کے اوپر ڈیل اپلائی کیا ہم نے کیا کرنا ایک فنکشن فائل اٹ کا لیا یہ let's suppose یہ کس کے پر r پاور n کے برابر ہے r آپ کو پتا x i y z کے position ویکٹر ہوتا ہے r خالی اس کی کو ہم differentiate کریں x کے لحاظ سے y z y z z z z power رو لگائیں پاور نیچے descent کریں پاور میں سے ایک منس کریں گے اندر صرف x k کو differentiate کریں گے یہ answer آگیا اس power کو حل کریں گے اس power جب اس کا lc ہم لیں گے تو یہ چیز آئے گی اس کا 1 over 2 ہے وہ undued بن جائے گا اب یہ بن کے r power n minus 2 proof ہو گیا اس طرح y کا job یہ آئے گا z کا جب جب combine کریں گے تو یہ proof ہو جائے گا اور یہ چیز آپ پتے r ویکٹر ہے position ویکٹر اور یہ باقی حساب proof ہو گیا اسی طرح آپ نے unit ویکٹر معلوم کرنا normal to the surface اس surface کے اوپر left side تو یہ 5 بن گیا یہ دیکھو اب اس 5 کو differentiate کرنا تو کیا کرنا partial over partial x 5 partial y j j کے ساتھ 5 partial over partial z k کے ساتھ 5 ان تینوں کو یہ والا یہ والا اور یہ والا ان تینوں کو آپ کیا کرو گے differentiate کرو گے یہ آپ کے 3 answer آگئے ان 3 answer کو آپ نے کرنا کہ جب ان کے اندر x y z کی value put up کرنی ہے جیسی value put up کرو گے یہ vector آگیا آپ کے پاس this one یہ vector آگیا آپ نے normal vector نکال 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 unit vector normal ہوتا ہے آپ جب کریں unit normal vector کے طب آپ جب جائیں گے تو normal vector نکال لیں گے unit vector ہوتا ہے کسی plane کے اوپر سرفیس کے اوپر unit vector اس plane کا اس کا نکال دیں unit vector اس کی magnitude جور سے divide کریں this is your answer ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کا یہ lecture کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی next lecture میں